ہیلو ہرے بڈی اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ پھر موجود اور آج ہم بات کر رہے ہیں یو ساؤنڈ کے اوپر انگریزی زبان میں چھبیس ٹوٹر لیٹرز ہیں چوالیس ان کے ساؤنڈز ہیں اور چھبیس جو لیٹرز ہیں ان میں سے جو بیس جو ہے وہ واول ساؤنڈز ہیں ان میں سے ایک واول ہم مساج ساؤنڈ کر رہے ہیں لسکس یو کی یو کی اور بھی ساؤنڈز ہیں پرائمری ساؤنڈ بھی ہیں secondary sounds بھی ہیں آج ہم ایک sound کے بارے میں بات کریں جو کہ R کے ساتھ combination بناتے ہوئے U کے sound بناتی ہے U R کے ساتھ جو combination آناتا ہے اور بھی کافی سارے combination بن سکتے ہیں U کے لیکن U اور R کے combination کو آج ہم بات کریں تو جتنے بھی اچھا ایک تو سب یاد رکھیں کہ تمام vowels A, E, I, O, U ان سب کی multiple secondary sounds اور ان سب میں ایک sound کا من ہے وہ ہے علیمدہ کی اچھا میں پہلے کئی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ U کی secondary آواز علیمدہ ہے اور R کی primary آواز علیمدہ ہے تو U کی آواز بھی علیمدہ ہے اور R کی آواز بھی علیمدہ ہے تو U R کا combination اگر ہم دیکھیں اس کی آواز دو علیمدہ آئیں گے یہ بھی علیمدہ ہے لیکن دو علیمدہ نہیں کریں گے ہم اسے دونوں کو ایک ہی سمجھ کے بولیں گے ہاں ہاں لمبا کر لیں گے شوٹر کر لیں گے تو یہ جو آواز ہیں یہاں پر فر نہیں کریں گے ہم فر جو یہ جو سپون ہوتی ہے یا جانوروں کے اوپر جو ان کی جو بال ہوتے ہیں اسے فر کہتے ہیں لیکن فر نہیں کہیں گے اسے ہم U R کی آواز یہ میں نے کیا بتائی علیمدہ کی تو اس کو ہم فے علیف فا کریں گے کیونکہ اس کی آواز فے کی ہوگی اور U R کی آواز علیمدہ کی ہوگی تو بنے گا فا یہاں پر بھی U R وہی ہے تو ہم اس کو فادہ کریں گے فادہ ٹھیک ہے یہاں لکھ دیتا ہوں فا ذا اور یہ ذا بھی اچھا آپ کہیں گے سر یہ تو فادہ آپ نے بول گیا فادر والا تو فادر بھی لکھ دیتا ہوں F A T H E R اس کی اور اس کی آواز لکھنے میں سے ہم آئے گی فادہ اس کی ذرا لمبی ہے کہ فادہ اور وہ فادہ فادہ یہ فادہ ہے وہ فادہ ہے لیکن U R اور O R کی آواز بھی A R کی آواز بھی سین ہے پہلے تو یہ ہو گیا فادہ فردر نہیں فادہ اور یہ فرنش نہیں اس کی آواز بھی وہی والی آواز فانش فانش فرنش نہیں فرنش اس کی آواز کیا بولیں گے بلر نہیں کریں گے یہ آواز علیمہ دا کے آئے گے تو بنے گا بلا بلا آپ کو سننے کو ملے گا سر بلا ہوتی ہے یہ جو جو دیو والی بلا ہوتی ہے آواز اس کی یہ ہی ہے آپ کہیں گے میں نے تو سر کبھی ایسا سنا نہیں ہے سنا آپ نے کئی مرد بھائے غور نہیں کیا توجہ نہیں دی آج کے بعد آپ دیجئے گا ان چیزوں کے اوپر توجہ تو آپ کو پتہ جانے گا یہ بلا 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 نہیں بلا بلا یہ ہیو آٹی اس کو بنے گا ہارٹ ہارٹ جیسے ہارٹ لکھ گرم ہوتا ہے وہ بھی ہارٹ ہی پڑا جائے گا یہ ہارٹ ہارٹ وہ ہارٹ ہوتا ہے وہ ہارٹ ہوتا ہے یہ ہارٹ ہارٹ نہیں اسے طرح ہیدھر آجیں برن بولیں گے تو یہ غلط ہے یہ یو آر کی آواز علیمہ دار کے کریں تو برن برن ٹرن ٹرن نہیں کریں گے ٹرن اور ٹی کی آواز پھٹے گی وہ آپ کو بتایا ہوا پہلے ٹرن ٹھیک ہے ٹرن بھی بول سکتے ہیں وہ سارے بھی بول سکتے ہیں جو آپ کو پہلے معلوم ہے لیکن میں آپ کو آپ کے لوکل سٹائل سے نکال کے جو گوروں کا اوریجنل سٹائل ہے اس کی طرف لے جا رہا ہوں میں کیا اس لیے ذکھا رہا ہوں کہ آپ گورے جیسے بولیں نہیں سننے کے لیے کہ آپ جب بولی جا رہی ہو گورے بول رہے ہو تو آپ کو کم از کم سمجھ آئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر تک اگر آپ کو ان آوازوں سے واقفیت نہیں ہوگی تو پھر پر پرابلم ہوگا اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی میرا سارا پروگرام جو ہے میرا جو ساری ٹریچنگ ہے وہ آپ کو گوروں کی زبان اور آپ کی زبان کو بالگل کمبائن کرنا ہے گیپ جو ہے اسے ختم کرنا تو آپ اس کو اس طرح سیکھیں گے تو سمجھے گی تو ترن نہیں ترن یہ سرف ہے تو سرف نہیں سرف سرف جیسے ساف ہوتا ہے لکھنے والا سرف ساف کر کے نہیں بولیں گے سرف سرف برگر اس کو برگر نہیں ب بی یو آر کو ہم بلیں گے با اور جی ای آر ای آر کو بھی ہم اسے کہیں گے با گ برگر نہیں بولیں گے برگر برگر آپ کو پتہ جلا ویسے جو پرانے طریقے ہیں آپ کو جو پہلے والے آتے ہیں فر ہو گیا فردر ہو گیا فرنش ہو گیا آپ اس طرح سے بولنا چاہیں there is nothing wrong with it آپ بولیں اس طرح لیکن یہ آوازیں جو میں نے آپ کو سے کہی ہیں کم اس کم اس لیے ضروری ہے آپ کے لئے جاننا کہ جب آپ گوروں کو سنیں گے تو وہ تو ایسے ہی بولیں گے آپ نہیں بولنا چاہتے آپ اپنے لوکل سٹائل میں بولنا چاہتے کوئی قدون نہیں آپ اس سٹائل سے بولیں لوکل سٹائل سے لیکن ایٹ لیسٹ گوروں کی آواز کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے بولتے ہیں ان کو سمجھیں گے تو ان باتوں کی سمجھ ہوگی تو آپ ان کو سمجھ پائیں گے ورنہ ان کو سمجھنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو I hope کہ آپ نے اس میں سے سیکھا کچھ میرا نام ہے اکمل انگریزی والا آپ میری ویب سائٹ ہے theskillsets.com ویب سائٹ پر آ جائیں یا اکمل انگریزی والا لکھ کے آپ انٹرنٹ پر سرچ کریں تو میں آپ کو مل جاؤں گا میری کورسز موجود ہیں میں لائیو بھی پڑھا رہا ہوں آپ نے یہ انٹرنٹ سے آپ کو میرا نمبر مل جائے گا آپ وہ نمبر نکالیے یا اکمل انگریزی والا لکھ کے سرچ کریں گے آپ گوگل پر یا یوٹیوب پر تو میرے کانٹیٹس میری ساری چیزیں theskillsets لکھ کے سرچ کر دیجئے تو آپ کو بہت خوش مل جائے گا I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ اس سے سیکھتے ہیں پہلے بھی بہت سار ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں اچھی لگی تو thumbs up اور comment کر دیجئے subscribe آپ نے کیا ہوا ہے تو very good اگر نہیں کیا ہوا تو subscribe کر لیں اور گھنٹی کو دبا دیں اور مجھے comments میں آپ ضرور message کیجئے کہ آپ کن topics پر چاہیں گے کہ میں ویڈیوز بناوں میں آپ کی demand پر ویڈیوز create کروں گا اور آپ کو سکھاؤں گا ویسے میں live class میں تو on demand ہی سکھا رہا ہوں آپ کی جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو سمجھ کے میں guide کرتا ہوں تو آپ میرے ساتھ like پڑھنا چاہیں تو آ جائیں میرا ویڈیو course لینا چاہیں theskillsets.com ویب سیٹ پر آ جائیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھی گا بائی بائی